سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 59 میں ایک بڑی اچھی بات کہی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے ان چیزوں کو دیکھا جو اللہ نے بحیثیت رزق تمہارے جانب نازل کی جن میں سے بعض کو تم نے حرام قرار دے لیا ہے بعض کو حلال قرار دے دیا ہے اللہ تعالیٰ مزید آگے پوچھتا ہے اللہ آزین لکم کہ اس چیز کا اذن دیا تھا اس چیز کی مرضی کا اظہار کیا تھا ام علی اللہ تفترون یا تم اللہ تعالیٰ پہ کوئی استر باندھ رہے ہو کوئی اللہ تعالیٰ پہ الزام لگا رہے ہو کوئی اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ گڑھ رکھا ہے تم نے اپنے طور پر گویا اس میں کئی چیزیں ہیں جس پہ غور کرنا ضروری ہے سب سے پہلے تو رزق کا جو مفہوم ہے قرآن مجید کی اسطلح میں اور اسلام کی مجموعی اسطلح میں رزق ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے مفاد کے لیے اپنے بندوں کو دیتا ہے عام مفہوم جو ہے رزق کا اردو زبان میں یا بولچال کے زبان میں وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم کھانے پینے کے لئے استعمال کرتے ہیں لیکن اگر آپ قرآن مجید پہ تھوڑا بھی غور کرتے ہیں اور اسلامی ٹرمینالوجیز پہ تھوڑا بھی ریسرچ کرتے ہیں تو آپ اس نتیجے پہ ضرور پہنچ جائیں گے کہ رزق سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی نفع کے لیے اتاری مثلا بیوی کا تعلق بھی رزق سے ہے بچوں کا تعلق بھی رزق سے ہے جوب جو آپ کرتے ہیں اس کا تعلق بھی رزق سے ہے جو زمین اور جائداد آپ کے پاس ہیں وہ اس کا تعلق بھی رزق سے ہے جو صحت اور تندرستی آپ کے پاس ہے اس کا تعلق بھی رزق سے ہے جو صلاحیتیں آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مدون کی ہیں ان کا تعلق بھی رزق سے ہے کوئی لکھنے میں بہت اچھا ہے کوئی بولنے میں بہت اچھا ہے کوئی محنت کرنے میں بہت اچھا ہے کوئی بڑا قوت والا ہے طاقتور ہے کوئی بہت سمارٹ ہے کوئی بہت اچھا دیکھنے میں یعنی تمام وہ خصوصیات اور جو اچھی چیزیں اللہ تعالی نے بندوں کو مہیا کی ہیں ان سب کا تعلق رزق سے ہیں یعنی گویا یوں سمجھ لیجئے کہ انسانی معاملات میں چاہے انفرادی سطح پہ ہو چاہے اجتماعی سطح پہ ہو ہر وہ چیز جس کو ہم یوز کرتے ہیں اور جس کا الٹیمیٹلی ہمیں دنیاوی اعتبار سے یا اخروی اعتبار سے کوئی بھی بینیفٹ ہونا ہے وہ بالعموم اسلامی اسطلاح میں قرآنی اسطلاح میں خصوصاً جو ہے وہ رزق کے سنس میں یوز کیا جاتا ہے اللہ تعالی نے قرآن میں مختلف معانوں میں رزق کو استعمال گیا تو اللہ تعالی یہاں ایک چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جو رزق بھی ہم نے تمہارے جانب اتارا ہے جو چیزیں بھی ہم نے تمہیں گرانٹ کی جو چیزیں بھی ہم نے تمہیں عطا کی ان میں سے فجعلتم منہو حراما و حلالا کہ اس میں سے بعض کو تم نے حرام و حلال قرار دے دیا ہے تو کیا اللہ تعالی کے اذن اس میں شامل تھا کہ اللہ تعالی کے مرضے اس میں شامل تھی اس میں ایک اور چیز ہے جو غور کرنے کی ہے جو تقوینی پہل ہوئے یہاں پہ اللہ تعالی نے اشارتاً وہ بات کی ہے کہ جس چیز کا نزول بھی اللہ تعالی کی طرف سے ہوا ہے یا جو چیز بھی اللہ تعالی کی طرف سے گرانٹ کی گئی ہے بندوں کو اس میں بعض چیزوں کو حلال اور بعض کو حرام قرار دینے کا مکمل اور کامل اختیار صرف اللہ تعالی اس کے ماسے وہاں کسی کو نہیں اسی وجہ سے اللہ تعالی نے اشارہ جو کیا ہے اس اشارے میں ایک بہت خوبصورت آرگومنٹ شپا ہوا ہے وہ آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر کسی چیز کا نزول کسی رزق کا نزول اللہ تعالی کی طرف سے کسی صلاحیت کا پیدا کرنا اللہ تعالی کی طرف سے کسی سوسائٹی کے جو بھی رسم و رواج ہیں جو بھی طریقہ معاش ہے اس کا بھی نازل کرنا اس کا علم بھی اللہ تعالی کی طرف سے ہے تو اس میں حرام و حلال کا کیٹیگرائیزیشن اور بعض چیزوں کو حرام قرار دینا وہ بعض چیزوں کو حلال قرار دینے کا قطعان اختیار انسانوں کو نہیں اس کا مکمل اختیار صرف اللہ رب العالمین کو ہے اللہ کے معصوہ کسی کو اس کا اختیار نہیں کہ وہ کسی چیز کو حرام و حلال قرار دے دیں کیونکہ آرگومنٹ جو چھپا ہوا ہے آرگومنٹ جو پوشیدہ ہے اس آیت کے اندر وہ یہ ہے کہ اگر نازل کی ہوئی چیز اللہ کی ہے اگر دی ہوئی چیز اللہ کی ہے تو پھر اپنے تائیں اگر ہم کسی چیز کو حرام قرار دے دیں کسی چیز کو حلال قرار دے دیں تو پھر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہ لوجیکل امپلیکیشن ہے اس آیت کا کہ رزق جس کا نزول اللہ کی طرف سے ہوا ہے اس میں تمام حرام و حلال کا اختیار مکمل ذات باری تعالیٰ کو جنانچہ شعب اللہ محدد زیلوی فرماتے ہیں کہ شریعت کا ما اخذ ما اخذ اولین جو ہے سب سے اصل جو شریعت کا ما اخذ ہے وہ اللہ کی ذات ہے وہ اللہ کا علم اس کے تحت جو چیزیں حرام ہوتی ہیں اس کے تحت جو چیزیں حلال ہوتی ہیں اس کے پیچھے حکمتیں ہو سکتی ہیں کڑوروں حکمتیں ہوتی ہیں بلکہ آپ دیکھیں شعب اللہ محدد زیلوی نے کتاب ہی لکھی حجت اللہ البالغہ اس میں حکمت شریعت پہ ہی بحث کی گئی ہے مختلف چیزوں کے حکمت اس کے پیچھے کیا ہے حکمت اس کے پیچھے کیا ہے حکمت حلال کا وہ اللہ کی ذات ہے کسی چیز اگر نفع بخش ہمیں محسوس ہو رہی ہے تو وہ ہم اپنے تہیں حرام نہیں قرار دے سکتے حلال نہیں قرار دے سکتے اور کوئی چیز اگر ہمیں نفصان دے محسوس ہو رہی ہے اپنے عقل و فہم کی مطابق تو ہم اسے حرام نہیں قرار دے سکتے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قل اللہ ازین لکم آپ ان سے پوچھئے کہ اللہ تعالیٰ کے اذن اس میں شامل تھا ام علی اللہ تفترون یا اللہ تعالیٰ پہ تم نے کوئی استر باندھ رکھا ہے گویا کہ اب اس کا نیسیسری امپلیکیشن اس بات کا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے تہیں اپنی عقل و فہم سے کسی چیز کو حلال قرار دے لیتا ہے کسی عبادت کو روا کر لیتا ہے کسی چیز کو حرام قرار دیتا ہے کسی حرام چیز کو حلال قرار دے لیتا ہے گویا کہ وہ صرف اپنی سہولت کے لیے حرام و حلال میں تبدیلی نہیں کر رہا وہ اللہ تعالیٰ پہ استر باندھ اللہ تعالیٰ پہ الزام لگا رہا ہے کہ یہ چیز اللہ نے حرام کی یہ چیز اللہ نے حلال کی ہے تو آپ یوں سمجھ لیے کہ ایک انسان اللہ کی حرام کردہ چیز اللہ کی باؤنڈری سے باہر نہیں نکلتا ہے مگر صرف اس ریزن سے یا مگر صرف اس کا امپلیکیشن یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ پہ الزام لگا رہا ہے اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ گڑ رہا ہے اور دوسری بات جو اس آیت سے واضح ہوتی ہے جو کہ میں نے بار بار اسٹرس دیا کہ جو ہیڈن آرگومنٹ ہے اس آیت میں وہ یہ ہے کہ حرام و حلال کا شریعت میں پسندیدہ اور نا پسندیدہ کا سنت اور فرض کا واجب اور یعنی مکروح کا ان تمام کا مکمل اور کامل اور واحد اختیار اللہ کو اس کے معصہ با کسی کو نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو احکام صادر فرمائے ہیں جو واجب چیزیں آپ نے امت کو سکھائی ہیں جو چیزیں آپ نے حرام کی ہیں وہ بھی اللہ کے اشارے پر کیوں اگرچہ وہ احادیث کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہیں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچتی ہیں لیکن حقیقتاً اس کا ماہ اخذ بھی اللہ کی ذات ہے اب یہ بات سمجھ لینے کے بعد آپ یہ سمجھ لیجئے کہ شریعت کے احکام میں حکمتیں تو ہو سکتی ہیں فوائد تو محسوس ہو سکتے ہیں لیکن فوائد ہی اور حکمتیں ہی ریزن نہیں ہیں کسی چیز کو حرام و حلال ہونے اسی طرح شریعت میں کوئی بھی حکم ہے اس کا کوئی سائنٹیفک بینفٹ ہمیں سمجھ میں آئے یا اس کا کوئی سائنٹیفک بینفٹ نیسیسریلی ہو اس کی کوئی گارنٹی نہیں شریعت کا نزول جو ہوا ہے شریعت کی تدوین جو ہوئی ہے وہ اس لیے نہیں ہوئی کہ ہمیں جو ہے سائنٹیفک بینفٹس حاصل ہو روزے سے یا اس طرح کے دیگر احکامات سے بلکہ اس لیے نازل ہوئی ہے کہ بندے کی روح جو ہے وہ اللہ ان احکامات پر عمل کرتے 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 اللہ کا تقرب حاصل ہے احکامات سے مقصود جو ہے وہ اللہ کا تقرب ہے اللہ کی عبادت اللہ کی معارفت ہے وقال حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو جن و انس کی تخلیق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے انسان و جنہ تخلیق نہیں کی مگر اپنی عبادت کے لیے اس میں جو مقصود ہے وہ معارفت الہی ہے اس عبادت کا مطلوب جو ہے عمار فتیلہ اللہ تعالیٰ سے قرب شریعت کے جو حرام و حلال کی کیٹیگریز ہیں جو شریعت میں فرض اور واجب اور سنتوں کی کیٹیگریز ہیں وہ اس لیے نہیں ہیں کہ ان کا کوئی بظاہر ہمیں دنیاوی بینیفٹ ہو جائے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک سائیڈ بینیفٹ ہو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک سائیڈ حکمت اس کے ساتھ وابستہ ہو اور اس پہ تحقیق کرنے میں کوئی حرج نہیں بلکہ ایک بہترین اور جو سمجھ لیے کہ بہت اچھا علم لیکن اصل ریزن جو ہے کسی بھی چیز کے حرام و حلال ہونے کا کسی بھی حکم کے نافذ ہونے کا وہ اللہ کی شریعت اللہ کی طرف سے نازل کرتا بات اللہ کی طرف سے حکم ہے وہ اب اس میں اگر ہمیں حکمت سونج میں آ جاتی ہے ویلن گوڈ نہیں سونج میں آتی تو بھی ایکوالی ویلن گوڈ ہے اس میں آپ پہ حکم تب بھی لازم قرار پائے گا آپ کے عمل تب بھی کرنا پڑے گا اس کنفیوزن کو ذہن میں نہ رکھیں کہ ہر حکم کے پیچھے کوئی نہ کوئی سائنٹیفک ریزن ہوگا کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی لیکن وہ حکمت سائنٹیفک ریزن کے کیٹیگری میں فال کرے گی یہ بہت بیکا جیوں سمجھ جی کا بوگس بات ہے کہ وہ حکمت تو ہر حکم کے پیچھے ہے لیکن وہ حکمت بہت ساری ہو سکتی ہے لٹری حکمت بھی ہو سکتی ہے انٹیلیکچول حکمت بھی ہو سکتی ہے سائنٹیفک حکمت بھی ہو سکتی ہے تو یہ تلاش کرنا ہے کہ ہر چیز کے پیچھے کوئی سائنٹیفک ریزن ہو یہ اپنے آپ میں سائنٹیفک ریشنلزم کو اوور اسٹیمیٹ کرنا ہے اور یہ اپنے آپ میں سائنس کے دائرے کار کو اس کے اپنی جو عملی میدان ہے اس سے باہر لے جانا ہے اس بات کو سمجھ لیں اور دوسری چیز جو جو اصل اس آیت کا جو سینٹرل تھیم ہے وہ یہ وہ یہ آرگومنٹ ہے وہ یہ لوجک ہے وہ یہ ریشنلٹی ہے کہ اگر اللہ نے تمام چیزیں نازل کی ہے اور اللہ نے تمام چیزیں گرانٹ کی ہے تو حرام و حلال کا اور شریعت وضع کرنے کا مکمل اور کامل اقتیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے غور اکثر کرنی کے میں توفیق دے اور جو بھی غلطی ہوگی جو باتیں ایسی ہوگی جو قرآن کے فہم کی اور قرآن کے مزاج کے مخالف ہوں تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے والا الحمدللہ رب العالمین